سب آپ کو کیا لگتا ہے سر اب یہ حکومت وہ کہہ رہے ہیں مشکل میں بھی نہیں اور ظاہرہ مشکل میں نہیں ہے شباز صاحب آج نہیں تھے بلاول صاحب نہیں تھے ان کا نہ ہونا بھی جو ہے حکومت کو حسانیہ ان کے لیے پیدا کر سکتا ہے ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے جب آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ آتے ہیں ہال کے اندر ہاؤس کے اندر پرائیمریز سے تو نہیں آتے ہیں زیادہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن بھی کوئی مشکل میں ڈال سکتی ہے کیونکہ عوام کو بہرحال اپوزیشن کی طرف دیکھنا ہے لگ ایسا نہیں رہا سر اسمہ پہلے تو میں فینیس پل کی بات کروں یا ٹکسیشن پرپوزر جو انہوں نے لائے ہیں انڈر ٹیوریس آف آئی ایم ایف تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوید کمر صاحب نے ایکسپلین کی یہ بات بلکل جاہز بات ہے لیکن اس کا جو نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو کاسٹ اور پرڈکشن جب بڑھے گی جو ڈائریکٹ ایکسیشن تو جو انہوں نے کہا کہ جی کچھ دو عرب کی جو بات کرتے ہیں چلیں وہ ایک فکر انہوں نے دے دیا دو عرب ان کے لیے تو کچھ چیز ہی نہیں ہے جن کی جیپوں سے نکلنا ہے وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو بچوں کا دودھ ہے یا بشمار چیزیں ہیں وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ کاسٹ اور پرڈکشن جب پڑھے گی تو نیچرلی ہر چیز مہنگی ہوگی انڈائریکٹ ایکسیشن اور جب آپ اگزیمشن پر ڈراؤ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفینلی اگزیمشن جو ہوتی ہیں وہ کسی انسینٹر کے تحت ہوتی ہیں کہ انسینٹر کو ایکنومک ایکٹیوٹی پڑھے اور مشنری آئے انسٹال اور اس سے ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اس سے ریوینو جنریٹ ہوتا ہے بہت ساری یہ چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی سلو ایک جو سلو ڈاؤن ہوگا یہ سارا سلسلہ جب آپ چیزوں کو مشنری کو مہنگی کریں گے تو وائبل بعض پروجیکٹس نہیں رہ جاتے جن کے لیے انسینٹر دیے جاتے ہیں یا اگزیمشن دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک سائنس ہے جو ان کو سمجھ تو ہے میں نہیں سمجھتا ہے شوکترین صاحب کو نہیں سمجھ عمران خان صاحب کو تو سمجھ ہی نہیں نہ ان کو مہنگائی کی نیشن کا پتہ ہے نہ ان کو بجلی کہ مہنگے ان کا پتہ ہے نہ ان کو ایک الیکٹر گورنمنٹ تو ہے نا ووٹ تو لینے انہوں نے جانا ہے ابھی بلدیاتی انتخابات پھر ہونے چلے معاشر موخر ہوئے آسما ووٹ پہلے بھی انہوں نے نہیں لیے تھے اور ووٹ ابھی بھی انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ جیسرائیوی ایمٹی اور ساری وہ چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے جو معاملات ہیں اس پہ وہ کسی دی وقت اور ہم پروگرام کر سکتے ہیں کہ ان کا فیوچر پلین کیا یا کس طرح ہے ابھی دیکھیں نا وہ آپ آج تو ہم بات کر رہے ہیں فینیس بل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فینیس بل جو ہے یہ چھوٹا سا جو ایک لوگوں کی سانچ جار رہی تھی یا ایک سپیس تھی لوگوں کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی دیفنیلٹی آپ دیکھیں لیکن میں لاسلی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو کہتا ہے مہنگائی نہیں ہوگی ابھی فینیس بل ریفر ہوگا ہے سینیڈ کو تو وہاں منڈیٹری جو ہے چودہ دن ہے جب یہ آئے گی چیزیں پاس ہونے تک پاس جب ہونے سے پہلے پہلے آپ کو دو تین دن میں پتا چل جائے گا کہ اصل ریالیٹی کیا ہے مارکیٹ میں کس طرح طفان مچا ہے یہ ساری مہنگائی کا تو یہ تو کوئی دور کی بات نہیں کہ اس کے پاس ہونے سے پہلے چیزیں کہاں پہنچ گئی ہیں وہ ان کو پتا چلے گا لیکن سر بات ہی یہ لابل صاحب کی بات کی اور شباہ صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ایک انگل سے ٹھیک ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو شباہ صاحب کا پتہ ہے کہ شباہ صاحب آنا چاہتے تھے تو ہم نے کہا یہ ریفر ہونے ہیں تو اس پہ پھر ڈسکیشن بھی ہونی ہے سارا سلسلہ ہونے ہیں تو جب آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے آج تو صرف اتجاج تھا جو ہم نے برپور کیا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو سمجھتا ہوں اور اس پہ پھر ڈسکیشن بھی ہوں